موسیقی ہلو ایفران اینڈ ویلکم بیک تو گیمنگ سائیڈ اور پچھلی دفعہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ میرا میکرو فون تھوڑا سا آنائیں گے ابھی یہ دیکھو اس کی اوپر مکٹی کتنی جمع ہوئی پڑی ہے اصل میں اس طرف سے میری اس پہ نظر نہیں پڑتی تو کتنی امبیرسنگ بات ہے مرلد اچھا خیر یاد چھوڑو تو یہ تو بس ایسے ہی ہے تو ہم بات کرتے ہیں گیم کے اوپر اور آئی گیس کہ آج ہمارا کچھ پہلے سے بہتر سیٹ اپ ہے اگین مجھے اب دیکھو یار اس کے ساتھ ہی بولنا پڑے گا اچھا ایک بھائی صاحب پچھلے گیم پلے میں کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ نیا مائکرو فون بھائی کر لیں تو بھائی یہ میں نے ریسنٹلی صرف اور صرف یوٹیوب کے لیے لیا ہے ورنہ اگر میں کوئی اس کے بغیر پس کوئی مطلب اس کے علاوہ کوئی مائکرو فون یوز کروں تو باہر گلی میں کتا بھونک رہا ہے آپ کو اس کی آواز آئے گی اچھا خیر تو گیم کے اوپر بات کرتے ہیں تو یار ابھی میں انا کھیل رہا تھا اور میں نے گیم پلے بنانا تھا اچھا میرا نا ٹائم نہیں لگا مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں گیم کو کھیل سکھوں ٹھیک ہے تو ابھی میں گیم میں آیا اور میں نے دیکھا یار یہ تو بلکل کام ٹھیک ہے ملکل کام ٹھیک نہیں ہے دیکھ تو پتہ نہیں اتنی ساری چیزیں ویڈیو کے ساتھ میں بلکل ایڈپٹ نہیں ہوا اور یہ میں آج اپنے ہیڈپونز جو ہے یہ یوز کر رہا ہوں آہ فور سم ریزن اب میں نہیں بتاؤں گا کہ میں کیوں یوز کر رہا ہوں ایکچھلی میں اپنی آواز جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہا ہوں کیونکہ پھر ایسا ہوتا ہے آہ جو میں بول رہا ہوں تو اس کا لائی فریویو مجھے اپنے ہیڈپونز کے ثروہ آ رہا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر میں کمیٹر کرتے کرتے بہت ہی تازتہ بولنا شروع کر دیتا ہوں اور پھر بعد میں وہ والیم جو ہے وہ لیول نہیں ہوتا اوکے تو میں گیم کھیل رہا تھا یا پتہ نہیں ملکہ مین بات بیچ میں کیوں رہ رہی ہے گیم کھیل رہا تھا اور مجھے ٹائم نہیں ملا پرسنلی گیم کھیلنے کا اور جسٹ کیم ٹو گیم اور ریڈ آئیسٹ کے دت تیرے کی اس بیکار ہارویسٹر کے ساتھ ہمیں اس ہارویسٹر کے ساتھ اس ہارویسٹر کے ساتھ مجھے یہ سارا کام کرنا ہے تو آئی ریل آئیس ٹائیڈ آئی نیڈ سم منی اور میرے پاس اتنا ٹائم تو نہیں تھا کہ میں فوراں سے کچھ کر سکتا تو اس لیے میں نے کھوڑے سے پیسے پرچیز کر دیے تو تھوڑے سے سے مراد یہ ہے کہ پانچ لاکھ کریڈٹس اب اتنے میں ہم ہارویسٹر اپگریڈ کر لیں گے ٹریکٹر کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے ٹریکٹر اپگریڈ کرنے کی ابھی ہمیں بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ٹریکٹر کے بغیر ہم کام چلا لیں گے لیکن ہارویسٹر کے بغیر کام بندہ نہیں ہے اچھا اس سے پہلے کہ اس کی ویلیو مزید کم ہو جائے ابھی یہ میں نے کمر کا کارڈ یوز کیا ہے تو پتہ نہیں وہ صبح آکے میرے کو قیاب ہو دیکھا میرا کارڈ نہیں تھا یہ جو میں نے یوز کیا یہ ہماری ہوتی نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے کرتے نہیں ہیں ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی بات بھی ہم پوچھ کے کرتے ہیں تو اچھی بات ہے پوچھ نہیں نا جسٹ ان کے اس کے آپ کو یہ غلط سٹیپ لے لو اوکے بائی بائی بیڈ ہارویسٹر یار یہ نا کوئی یقین کرو بڑی ہی کوئی تھکی ہوئی ہارویسٹر انہوں نے ایڈ کی ہے آئی جسٹ ہوب کہ فارمنگ سنجر ٹونٹی ٹو میں اس طرح کی کوئی ہمیں ایٹم نہ ملے اچھا یہ رہی جی ہارویسٹر آ رہے یار دل کو کچھ ہوتا ہے اتنے پیسے ضائع کر کے اسپیشلی جب ہم نے بائی کی رہو ہوں تو اور یہ رہی یہ تھی جی ہماری ہارویسٹر اب اس کا ہیڈر کتھر ہے ہاں تو یہ تو سرا سرا ہماکت ہی ہوگی یہ ہیڈر لینا تو ہم اس کو میسی فرگسن کا ہیڈر جو ہے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو ہم لے لیتے ہیں یہ والا اگر یہ کنیکٹ نہ ہوا یہ ہیڈر تو میری لٹرالی واٹ لگنے والے جو کیونکہ جب آپ پیسے میرے کو پیسے ارن کرنا اتنا پروبلمائٹک نہیں لگتا لیکن بائی کی ہوئے پیسے اگر میرے غلط جگہ پر انویسٹ ہو جائیں تو پھر وہ پنگا ہے بھئی وہ پنگا ہے کیوں ہوئے وہ ایسے غلط جگہ پر پیسہ آ رہے شکر ہیں شکر ابھی یہ ٹرک ابھی کام کر رہی ہے تینگ گوڑ تو ابھی ہم اس کو لے کے چلتے ہیں جی اسی طرح سے اور ابھی بارش ہو رہی تھی لٹرالی ویسے لیکن تینگ گوڑ کے ابھی روپ کی ہے مجھے تو لوگا تھا کہ شاید روپ ہی نا ابھی یار دیکھو ٹرافک والے کے ڈر سے میں پہلے ہی ٹھوک رہا ہوں پیچھے اوکی ابھی کیوں پسا رہے یار لوگ اب دیکھو یہ ٹرافک کی ویسے میں کیسے فز گیا اور وہ اب میں کیا بولوں یار میرے موں سے یقین کرو گالی نکلنے والی تھی ابھی وہ ایک اور آ رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ ابھی ہمارا راستہ بلوک کریں نکلو ابھی نکل بھی گیا شباش اچھا یار ہم نے یہ کر تو لیا ہے اوٹس پلانٹ لیکن میں ایجسٹ ریلائز کہ ہمیں لوڈنگ ویگن بھی لینے پڑے گی اگر ہم نے اس کو تھوڑا سا بھی یوٹیلائز کرنا ہے تو بالحال تو ہم جس ٹیج پہ ہمیں تو ایک جو ہے وہ آنے آنے کی ضرورت ہے مطلب وہ ہوتا ہے نا پیسہ پیسے سے چھوٹا ہوتا ہے آنا اس کو بولتے ہیں یہاں پہ تو آپ کے نہیں مجھے پتہ کیا بولتے ہیں ابھی تو ہمیں جو ہے کہ لو کہ پیسے پیسے کی ضرورت ہے تو اتنا ذرا زیادہ اگر ہم سٹراب بلکل فری میں ضائع کر دیں گے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو آئی ڈونڈ نو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سیچویشن میں اچھا میں میں نے پچھلے گیمپلے میں بولا تھا کہ ایک پروپ ہے جس کو میں اپروچ کرنے والا ہوں اس سیریز میں اور آپ لوگوں سے میں نے بولا تھا کہ گیس کرو وہ کون سی پروپ ہے جو کہ خاصی سیکرٹ پروپ ہے اور سیکرٹ وہ اس لیے ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا اس پروپ کی طرف جو ہے وہ کوئی فوکس نہیں ہے تو میں نے آپ لوگوں سے بولا تھا کہ آپ لوگوں نےگیس کر کے بتانا ہے کہ وہ کون سی پروپ ہے تو ابھی تک ایک بھائی صاحب نے گیس بلکل ٹھیک لگایا تھا ویسے تو انہوں نے دو کروپس بتائی تھی لیکن ایک بالکل جو ہے وہ پین پوائنٹ انہوں نے کروپ کا نام بتا دیا تھا ای گیس کہ وہ کافی زیادہ کھیلتے رہتے ہیں فارمنگ سمیلیٹر کی گیمز تو شاید اس لیے ان کو پدا تھا تو خیر جیسے بھی انہوں نے گیس لگایا اور اس کروپ کا نام ہے شگر بیٹ تو شگر بیٹ کا یہ ہے کہ ایک تو وہ پلانٹر سے پلانٹ ہوتی ہے اور دوسری اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس کی ہارویسٹرز جو ہے نا چاہے آپ بڑی لے لو چاہے چھوٹی لے لو دونوں کی دونوں ہارویسٹرز جو ہیں وہ کافی زیادہ فرسٹریٹن ہے تو اگر سمہاو آپ ان کو پروپر لی ہارویسٹ کر لیں تو آپ کو بیسٹ ویلیو ملتی ہے اپنے ایک بیلڈ میں سے تو فیگر بیٹس جو ہیں وہ اٹ لیسٹ کافی زیادہ پروفیٹیبل ہیں اس کی ریزن اب کیسے پروفیٹیبل ہیں آپ سوچو گے کہ اس کی تو پرائیس ہی بہت کم ہوتی ہے پرائیس واقعی بہت کم ہوتی ہے لیکن ان کا یلڈ بھی بہت کوئی توفانی قسم کا ہوتا ہے وہ نا وہ بوتل آتی ہے نا یار اب یار وہ ایڈ آتا تھا کیا کچھ آج کچھ توفانی کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں وہ پروپس بھی جب آپ پلانٹ کر پر لوگ ہیں نا تو پھر آپ کے بھی وہ ذہن میں سونگ آئے گا کہ آج کچھ توفانی کرتے ہیں بڑی وہ جو ہے وہ نیکسٹ لیول کی کروپ ہے مجھے آئی آئی ریلائزڈ کہ وہ کیوں کروپ اتنی اچھی ہے کہ میں ریسنٹلی جب پچھلی دفعہ ہم کھیل رہے تھے میرے ون پلس سکس ٹی پہ تو تب میں نے ایک جو ہے وہ فیلڈ کے اوپر وہ پلانٹ کی تھی تو جب میں نے اس کو ہارویسٹ کیا تو وہ کوئی مجھے ایک چھوٹے سے فیلڈ سے شوکر بیٹس کی ویعہ سے کوئی پنتالیس سے پچاس ہزار ڈالرز جو ہیں وہ ایک پیر سے ملے اور کنولا یا سویا بینز کے اتنے نہیں پیسے ملتے ای ون دو کہ اس کا ریٹ بھی بس کوئی خیالوں کے نارمل سائی چل رہا تھا تو اتنا اچھا ریٹ نہیں تھا اچھا اس کے بعد ہم نے پرچیز کرنا ہے ایک عدد پلانٹر ایک ہم نے پھر پرچیز کرنا ہے ظاہر ہے اگر پلانٹر لینا ہے تو پھر ہمیں کلٹیویٹر بھی لینا پڑے گا اور پھر اس کے بعد ہم نے لینا ہے جی ایک عدد کلٹیویٹر اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پیسہ ہوا تو ہم جو ہے وہ کیا بائی کریں گے ایک عدد لوڈنگ ویگن تو یہ باقی کے جو پیسے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا دھیان سے ان کو یوٹیلائز کروں کیونکہ باہر باہر ان اپ پرچیز کروں گا تو یار وہ بھی بلکل اچھی چیز نہیں ہے پھر میں یہاں پہ بیٹھا کیا ہوں کرنے یہ تو کام پھر آپ لوگ بھی کر سکتے ہونا ان اپ پرچیز کر کے گیم کلنا تو یہ میں نے ایک دفعہ اس لیے کیا کیونکہ یو نو کہ وہ ہی ہیڈز اپ پہ اگر ہم بلکل سٹارٹنگ میں بلکل کوئی تھوڑا سا بورنگ سا کام کر لیں گے تو اس کا بھی اتنا فائدہ ہونے نہیں والا تو زیادہ لوگوں نے تو ویسے بھی سیریز کو انجوائن کرنا تھا اور اب کیونکہ میں سارے مطلق کی اتنے پیسے بھی زیادہ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ہم بلکل پیسے زیادہ کرنے کا ایشو نہیں ہے یہ اتنا ایکسپینسیو آئی پیڈ اور سارا یہ سیٹ اپ جو ہے وہ صرف فارمنگ سیلیٹر ٹونٹی کیلئے ہی تو کیا ہے اگر پیسوں کا اتنا ہی ایشو ہوتا تو میں یہ سب کچھ کیوں کرتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں پیسے انویسٹ کر دوں سارے دو تین ملین ڈالرز جو ہے وہ خرید دوں سارے ویکلز خرید دوں پھر ہم اس ایک بے ٹوکے سے پوائنٹ سے کیسے کوئی آگے سیریز شروع کر سکتے ہیں میرے کو بس یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لیے میں نے جو ہے وہ شروع سے شروع کر دیا اب دیکھو آہستہ آہستہ ہم یہ گیم کھیلیں گے تو ہمیں جو ہے وہ ریلائز ہو جائے گا ڈیفرنٹ چیزیں کوئی انسپریشن آ جائے گی ہم کوئی اچھی سی انٹرسٹنگ سیریز سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن آہ اگر ہم وہاں سے شروع کر رہے ہیں جہاں سے ہم نے لاس ٹائم چھوڑا تھا تو تب کوئی انسپریشن ملنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ اس میں تو ہم نے پھر دیکھو نا ابھی ایک ہم ایک لیول سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہمارے کچھ گولز ہو سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ایک وارڈ ریک لینا ہے یا پھر میں نے اتنے ملین چیلنج کرنا ہے ٹھیک ہے کرتو ہم ملین چیلنج اس میں بھی سکتے ہیں لیکن وہ بات نہیں رہے گی جو اب اس برینڈ نیو سیریز میں سٹارٹ کرنے سے ہوگی تو یا دیٹس دی ریزن کہ میں نے بلکل سکریچ سے جو ہے وہ اس کو دبارہ دبارہ چل کیا اوکے جی یہاں پہ ہائر کرتے ہیں ہم اپنا ہیلپر اور چیک کرتے ہیں جی پرائیس کے پرائیس کیا چل رہی ہیں سب سے پہلے ہمیں لینا ہے جی اوکے پلانٹر یہ ہمارے پاس ہے جی چھبیس ہزار کا اوہ تعداب وادہ اچھا اس کو چاہیے ایک سوسی ہورس پاور اس کو چاہیے ایک سوس دس ہورس پاور اور اس کی رینج سکس میٹر تین میٹر ایکسٹرا میرے کو نہیں چاہیے اتنی ایکسپینسیو تین میٹر ایکسٹرا رینج اور اور آبے یار وے یار ان کو ہورس پاور کتنی چاہیے اس والے کلٹیویٹر کو تھاڈ اپ لیڑا ہی فرق امم اس کی اچھا یہ والا یہ والی چیز جو ہے نا سب سوئلر ہے یہ اٹھالیس ہزار کا ہے یہ انچاس ہزار کا ہے تو ہم یہ والا چیز کریں گے اس بار ابھی ایک بار پھیسے میں پرائے ابھی یار شیٹ ٹھینک گوڑ میں نے وہ نہیں لے لیا اس کو تو ہوس پاوری بہت چاہیے یا تو ہمارے پاس پھر گائز یہی اپشن رہ جاتا ہے کیونکہ ادھروایس پھر ہمیں تریکٹر بھی اپگریڈ کرنا پڑے گا which would be a terrible decision to make at this moment because we are already running low on cash I just hope I don't make a single mistake here تو یہ ہے جی ہمارا planter ابھی ہمارے پاس پیسہ کتنا بچا ہے اوکے کافی پیسہ بچ کیا ہے بٹ 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 ویٹ اب لوڈنگ ویگن لیں گے تو اس کے بعد نہیں بچے گا کیونکہ پھر ہم نے I just realized کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا ٹپر بھی اپگریڈ کروانا ہے اوکے تو یہ ہو گیا اب ہمارا ٹپر بہت چھوٹا ہے یار I'm sorry وہ بھی میرے کو اپگریڈ کرنا ہی پڑے گا تو یہ ہے جی آہ بہت مطلب کے کم کپیسٹی ہے اس کی یا بے یا بے دیکھو کتنا سستے میں بکر آئے یار چیزیں اوکے آہم ویر آردی ٹریلرز اور یہ بارہ ہزار کا تھا اس میں صرف آٹھ ہزار آ رہا ہوا Are you kidding me ملک بلکل کھالی تھا یار وہ ٹپر تو آہ اکیس اور اکتیس مطلب تین آرٹھ ہزار میں مجھے دس ہزار لیٹر کی ایکسٹرا سپیس مزری ہے تو I guess I would like to go with this اب بس ہو گئی بس میری بس ہو گئی یا یقین کرو اب میں اس سے زیادہ پیسے زائے نہیں کرنا چاہتا just in case کہ مجھے ابھی کسی چیز کی ضرورت پڑے I really don't wanna spend waste my money here okay harvester full ہو چکی ہے اس سے پہلے کہ ہم باقی کا کوئی پنگا لیں ہمیں جو ہے وہ آدھے یار یہ game vacuum کر رہی ہے یہاں پہ وقت تھا اچھا شاید یہ new vehicles آئی ہیں اس وقت ہاں اچھا تو اس سے پہلے کہ ہم باقی کا کوئی پنگا شنگا لیں ہمیں جی کرنا ہے آہ یا یہاں پہ ایک سکرین شوٹ لے لیں اب اسکرین شوٹ اس میں یاں تھوڑا سا لینا difficult ہے اصل میں میں نے یہاں پہ اس کو سٹینڈ پہ کھڑا کر رکھا ہے اوکی اور دی تھام نے وہی کام ہوا جس چیز کا ڈر تھا یہ دیکھو میں نے اس کو یہاں پہ پتہ نہیں آپ کو نظر آرہا ہے یا نہیں یہ دیکھو اس کو میں نے یہاں پہ سٹینڈ یہ ایزا سٹینڈ یوز ہوتا ہے کہ یہ cover بھی ہے اور ایزا سٹینڈ بھی یوز ہوتا ہے تو اس کو ایزا سٹینڈ رکھا ہوا تھا لیکن اب دیکھو یہ گر گیا ہے تو ابھی یار کوئی بہتر سی جگہ نہیں مل رہی ابھی ہم نے اتنا پنگا لہی ڈی ہے سکرین شوٹ والا ابھی رکھ جیاں ابھی یا بڑا ہی کوئی ارسپونسیو قسم کی سکرین ہے اس کی ارسپونسیو قسم کی سکرین مل رئی چھوڑا سابی اگر کسی مل رہا ٹائم ابھی پیچھے ہٹ جاب پسندی کھا کر رہا اہی جا یار ابھی ایم زوری میں اپنے گالیوں پر ابھی زیادہ کنٹرول نہیں کر سکتا تو اگر کسی کو بغا لگے تو یہ چیز یہ والا یوز کر لیں گے ہم یار کیا بند لب بند ہے کوئی سا بھی یوز کر لیں گے کافی ٹائمز ہو گیا ہے ہمارا تھامنے لینے کے چکر میں تو ابھی ہم واپس سے چلتے ہیں اس ٹریکٹر کو کنیکٹ کرتے ہیں چل بھئی چل جلدی کر ہارویسٹر فول ہوگا یہ پیسہ آ رہا ہے اچھا ایک اس میں آئی پیڈ میں میرے کو نہیں پروب پتا یہ کیا لوچہ ہے اس کے ساتھ لیکن میرے کو نا یہاں پہ انٹریر کیمرہ میں جانے کے لیے اس کے اوپر سکرین کے اوپر ٹیپ کرنا پڑتا ہے جب میرا جب میرا موبائل پہ اسی کنٹرول کو کنیکٹ کرتا ہوں تو تب مجھے یہ کام نہیں کرنا پڑتا تب جو ہے وہ ایک بٹن ہے وہ اس کو دبا کے ہو جاتا ہے لیکن اس پہ آئی پیڈ پہ وہ بٹن جو ہے وہ کام نہیں کرتا آبے رک جا آوٹ آف اوٹ آف ریچ کرائے گا کیا آکے تو آئی گیس کہ جتنے کا ہمارے ہمت تھی جتنے کا ہم نے مطلب کہ ٹولز لیے ہیں تو وہ تو یہ ٹریکٹر بھی کھینج سکتے ہیں ان کو اتنا برا بھی یہ ٹریکٹر نہیں ہے ایٹس ای ویری ہینڈی ٹریکٹر تو ابھی ہم اس کے پیچھے کنیکٹ کرتے ہیں جی لوڈنگ ویگن اور یا دیکھو کیسے مکھن کی طرح یہ گیم چاہتا ہے یا آئی لاب دیس تھی یہ مطلب میرے کو لیٹرلی ابھی یہ کیونی کنیکٹر ہو رہی اس کے ساتھ ہو ہائے اوہ مائی یا یا what the hell is this یا یا یہ کیا تھا what the یا ایک دم کیلئے مجھے لگا واقعی میرے کو بھی نہیں پتا شاید یہ واقعی نہ کنیکٹ ہوتی ہو اس ٹریکٹر کے ساتھ مطلب کیسا یا یہ عجیب عجیب سا بگ تھا یا ایک تو یا یہ ٹرافک والے ہیں بڑے آہ یا پتا نہیں کیوں آج میری ٹنگ پہ بار بار زبان کے اوپر بار بار گالیاں کیوں آ رہی ہیں اور میں بڑی مشکل سے کنٹرول کر رہا ہوں ایسے ہوتا نہیں ہے ایسے یو جلی کہ میرے کو میری سبان پہ ایسے گالیاں آئیں بڑھا رہی ہیں آج ہائے ہائے کیا بھر بھر کے سٹرا نکال رہی تھی یہ ہارویسٹر آئے ہائے مزا آگیا اہم ویسے یہ کافی سستہ سستے میں بکے گا سٹرا ہمارا لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا وہ بھاگتے چور کی لنگھوٹی ہی سہی تو ایسا کر کے ہے کچھ یہاں پہ ہمارا بھی سسٹم ابھی اس طرف سے کی چھوڑ دیا رہی اچھا شلی یار پکڑ لے جتنا پکڑتا ہے یہ تو ابھی یار یہ اتنا کم بھی مطلب اتنا زیادہ بھی نہیں ابھی نکل رہا دیکھو یہ مطلب کی اس کی ڈھیری سی تو مطلب اتنی اونچی بنی ہوئی ہے اور یہ لوڈنگ ویگن بھرنی رہی کمالے یار جلدی جلدی سے ابھی ہمیں پیسہ کمانا ہے اور اس کے بعد پھر گائز ہم لوگ جو ہیں وہ ایک اپنے لئے بیلر پرچیس کر لیں گے کیونکہ بیلز جو ہیں وہ پھر بھی تھوڑی سی بہتر پرائس میں بکتی ہیں انسٹرا کے مقابلے میں ابھی دیکھنا اس کا ہمیں یہی کوئی میکسیمم دو تین سو ڈالر ملیں گے اور اس سے تو دار بھی نہیں یہ لی ہوتی ہے چلو یہی ہے کہ وہ جو ہیلپر وغیرہ ہم ہائر کر دیتے ہیں ان کا خرچہ پانی جو ہے وہ ایک پلیس نکل جاتا ہے پھر بھی ایک چیز ہے تو ابھی ہم سٹارٹنگ میں ہیں ہمارے پاس ٹائم بھی ایکسٹر ہے تو ایک چیز ہے ہم اگر اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے نا اب یہ بھرنے والی ہے ہارویسٹ رو فیر سے اوہ ہیئر وی گو ہیئر وی گو اب یہ بھری نہیں ہے ابھی تک اوکے اب بھر چکی ہے جی میرے کو نہیں پتا اس کی کپیسٹی کتنی ہے مجھے بلکل یاد بھول گیا ہے کہ کتنی اس کی ٹوٹل کپیسٹی تھی تھوڑا سا دھیان سے جو ہے ابھی ہم یہاں سے ڈرائی پھل لیتے ہیں اور اس کو سیدھا لے کے چلتے ہیں ہم لیریز لائف سٹاک کے ہوئے پر لیریز لائف سٹاک ابھی کاؤس بھی رکھیں گے ہم تھوڑا سا آگے چل کے ابھی تو ہم جو ہے وہ سیدھے پدری بھی نہیں ہو رہے اے کیا پنجابی میں پنجابی بولنا شروع کر دیتا ہوں یارک سبھی ہم دیکھتے ہیں بھی ہمیں کتنا روکڑا ملتا ہے اس چیز کا ابھی یہ تو کافی زیادہ پیسہ مل رہا ہمیں واقعی نہیں کرو یار واقعی تھری تھاؤسن سٹراکا نہ کرو یار میں نے یہ پرائس کیا چل رہی ہے سٹراک کی لیٹ می چیک لیٹ می چیک ہے ہی نہیں یہاں پہ تو سٹراک کی پرائس تو خیر دکھا ہی نہیں رہے یار تین ہزار میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا دو تین سو ملیں گے ہمیں لیٹرالی قسم سے میں نے یہی ایکسپیکٹ کیا تھا کیا بولتے ہیں یار اس کو برے سے لاف کو پتہ نہیں یہ میری پہلے میں ٹھیک ہنستا تھا اب یہ گندی سی ہنسی جو ہے وہ میری بن گئی ہے واو یار میں لٹرالی یقین کرو میں شوق ہوں میں بھی فارمنگ سیمیلیٹر نائنٹین کے مقابلے میں اس کو کمپیر کر رہا ہوں وہاں پہ ایکانومی کافی زیادہ تف ہے اس کی ریزن وہ بھی تف ہوتی نہیں ہے میں بھی اس میں بھی اگر میں ایزی موڈ پہ کھیلوں گا تو شاید اتنے ہی میرے کو پیسے ملیں لیکن وہاں پہ میں نے جو ہے وہ چیلنجنگ کر کے ایسے کر کے وہ جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے تو اس میں تھوڑا سا نا پیسے کافی زیادہ کم ملتے ہیں جو بھی ہم سیل کریں تو میں بھی شاید اس کے ساتھ اس کے کمپیرزن میں یہ واقعی زیادہ ہیں لیکن ادر وائز یاس آئی تنگ کہ یہ بہت زیادہ پیسے میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیے تھے سچی میں نے ایکسپیکٹ کیے تھے کہ مجھے اتنے زیادہ پیسے ملیں گے سٹرارٹ واو ابھی میرا دل کر رہا ہے کہ یہاں پہ سٹرائی بیچتا جاؤں یا لیٹرلی اب دیکھو کچھ چار ہزار تو ہمارا اس میں سٹرارٹ کا ہی نکل ہے اس چھوٹے سے فیلڈ میں ہے کتنا بڑھا یہ اور ابھی ہم نے اس کا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں یار اس کو اوٹس بھی نہیں ابھی ہم نے سیل کیے دیا چیک کرو کچھ تو چکر ہے دیا سی آئی ڈی دیا دروازہ توڑ دو موٹا لیجنڈری ڈائی لوگ ابھی یہ دیکھو کیسے ٹریکٹر ابھی یہاں پہ زور لگا رہا ہے ابھی اس کا پتہ چل رہا ہے اس کی ہورس پاول کا چل بیٹا چل زور لگا ذرا یہاں پہ تھوڑا سا اور لگا شباش امیزنگ لگا دے لگا دے ابھی جا کے دیکھو اس نے نارمل سپیڈ پکڑی ہے اچھا یہ چیز جو ہے نا ٹریکٹر کی کہ ابھی یار یہ اچھا میں کہنے لگا تھا کہ یہ ہر ہیلپر جو ہے اس نے فیل ٹینک پھول کر لیا ہے میں بقاعدہ اس کو کوسنے والا تھا پھر میرے کو یاد ہے کہ یہ تو اچھی چیز ہے اگر اس کا ٹینک بر رہا ہے اللہ بیٹ دی اینڈ ہمیں ہی کچھ یلد ملنے والا ہے ہو ہو یار پدہ نہیں زین جو ہے وہ میرا کس طرف جا رہا تھا جلدی جلدی سے یہ بھی کلیکٹ کر کے بیچتے ہیں پھر جو ہے اگر ہاں پرائز تھوڑی سی بہتر مل رہی ہوئی تو ہم جو ہے وہ اپنا اوٹس بھی ابھی کے ابھی بیچ دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھو یار یہ پیچھے چھوٹی سی دروازہ ابھی لو ہیلپر نے ٹاسکی کمپلیٹ کر لی ہے اپنا میں سوچ رہا تھا جلدی جلدی اس کو اسٹرہ کو کلیکٹ کرتا ہوں ابھی بس ٹھیک ہے یار ابھی تھوڑا سا ایک دو پرسنٹ رہ گئے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ایسی بھی چاہتے ہیں کئی اسٹرہ کی پرائزی نے ڈاؤن ہو جائے ہیں بڑی مشکل سے مجھے تین ہزار ملیں میں لگت واو لٹرلی واو نہیں میں نے سچی میں ایکسپیکٹ نہیں کیے تھے کہ اتنا پیتا ملے گیا میرے پاس ٹھیک ہے پتہ نہیں یار بیلز میرے خیال سے کافی سستے میں دکھتی ہیں یہاں پہ میں بھی شاہد اتنا فرق نہیں پڑتا گوڈ انویسٹمنٹ بائی دو بے ہم نے اچھا کیا ہے جو ہم نے پرچیز کر دیا ویری گوڈ ڈیسیزن تو ابھی اٹلیسٹ دیکھو ہم اگر سپوز اگر ہم اپنی شیپ کو بھی فیڈ کروانا چاہیں تو اب لوڈنگ ویگن ہمارے ہاتھ میں تو ابھی ہم بڑی آسانی کے ساتھ کروا سکتے ہیں پہلے تھوڑا سا مشکل ہونا تھا ابھی لے دے کے ہمیں وہ ایک وارٹر والا ٹینک لینا پڑے گا تو اچھا بھی اس سے پہلے کہ ہم ہیلپر کو آگلے فیڈلڈ میں لگائیں ہو بیسی یہ دیکھو بھرنے والا تھا اس کا ٹینک کی تو اس کو ہارویسٹر کو کر لیتے ہیں ایمتی پھر ہم چیک کرتے ہیں جی پرائیسز اگر کچھ اچھی ڈھنکی پرائیسز مل رہی ہوئی تو ہم یہ اپنا سیل کر دیں گے اور اس کو یہی پہ ہی آآ اوہ آآ اوہ ارے یار یہی ایک پرابلم ہے جب آپ اس کے ساتھ یہ واہا ہیڈر کنیکٹ کرتے ہو نا کیونکہ پائپ چھوٹا ہے ہارویسٹر کا لیکن ہیڈر بڑھا ہے تو بڑی یار یہ پرابلم ہے ابھی چیک کرتے ہیں کہ ٹریلر کتنا بڑھ رہا ہے ہمارا تو کافی اچھا جیلڈ مل گیا ہمیں پھر بھی اگر ہم نے سوئے بینز پلانٹ کیے ہوتے تو مشکل تھا کہ ہمیں اتنا جیلڈ ملتا لیکن اگر اوٹس جو ہیں وہ کافی اچھے ہیں ابھی نیکسٹ گیم پلے میں ایویل ٹوائی مائی بیسٹ کہ ہم جو ہے وہ شگر بیٹس کا کوئی جگار کریں جیسے کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتائی دیا ہے کہ شگر بیٹس جو ہیں دیار ویری ویری پروپیٹیبی ویسٹ اچھا جی let mee چیک کی پرائیسز ہیئرر آو اوو اگر بیت جو پہ اچھی خاصی پرائیس مل رہی ہے اس کی ابھی سے لوگ کر کے آتے ہیں اس سے پہلے کہ واپس وہی ساتھ اٹھ سو یا نو سو ڈالر پہ آ رہا ہے اچھی پرائیس مل رہی ہے بھائیس بھائی اچھا تھی نہیں ہے آج کا ہمارا بہت اچھا دن ہے ایون دو کہ میں نے ان اپر چیز کر لی لیکن پھر بھی اوورال ویڈ ویڈ انٹرسٹنگ ڈے اور نیکس ٹائم تو جو ہے وہ خیر اب دیفنیٹلی میں کھیلوں گا اب ہم ہر روز ان اپر چیز نہیں نہ کر سکتے سیریز میں اور کریں گے اگر تو پھر کیا فائدہ گیم کھیلنے کا ہی اگر ہم نے اچھا کچھ لوگ اکثر آتے ہیں کمیٹس میں آکے بوزنے یا تو موڈ یوز کر لینا کیوں اتنا پیسہ بہا رہا ہے وہ لوگ سپیرٹ نہیں سمجھتے ایموشنس نہیں سمجھتے ان کو فتح ہی نہیں ہے شاید کہ یہ گیم کیا چیز ہے ان کے لیے تو بس یہ تھوڑا سا ٹائم پاس ہوگی ابھی دیکھو شروع شروع میں تو مہمیز کو ہر بندہ اسی طرح ٹریٹ کرتا لیکن جب آپ کھیلتے ہو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ کیا گیم کیا چیز ہے کس لیول کی چیز ہے اس میں آپ تو ایٹس اینڈلیس گیم جب آپ گیم میں آتے ہو تو ٹوٹوریل اس میں تو چلو ہے مانا لیکن اگر آپ اس کو سکپ کر دیتے ہو تو گیم تو نہیں آپ کو بولتی کہ آپ یہ پلانٹ کرو یہ نہ پلانٹ کرو یہ تو سارا آپ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے تو ایٹس لائک مائنکرافٹ لیکن مائنکرافٹ پھر ایک الگی لیول ہے یہ تھوڑا سا یہ اپنے فیلڈ میں الگ لیول ہے وہ اپنے فیلڈ میں الگ لیول ہے وہ ایک سینڈ بوکس کیم ہے لیکن یہ ایک اینڈلیس سیملیشن گیم ہے چھبیس ہزار چھبیس واو امیزنگ سو گائیز اوور آل آئی گیس کہ آج کا دن ہمارا آہ میں مائک سے دور جا رہا ہوں کافی اچھا رہا فارنگ سیمیلیٹر ٹوانٹی میں اور یا میں انہیں ویسے جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ لازٹ مطلب پچھلے گیم پلے بھی مجھے جب میں نے اپنا گیم پلے دوبارہ دے گا تو مجھے اچھا لگا تھا کہ میں نے جاتے جاتے ایک تھوڑی سی آہ اچھی بات کر دی تھی تو میرا خیال ہے کہ آج میں مجھے کر دینی تھی ہے جسٹ ان کیس کہ آپ لوگوں میں سے ابھی بھی کچھ لوگ میری اب تک بک بک سن رہے ہوں تو ان کے لیے آہ میری آہ یہی اچھی چیز مطلب کے بات میں کہنا چاہتا ہوں ایٹ تی اینڈ آف اس کی کہ کہ یہ چیزیں جو پیسے ہوتے ہیں یا جو چیزیں ہوتی ہیں ہماری یہ ساری کی ساری ٹیمپریری ہوتی ہیں تو کبھی بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہیں چھوٹی چھوٹے یا ایون پیسوں کے لیے بھی آہ اپنے جو مرالز ہیں ان کو ڈاؤن نہ کریں کیونکہ ایٹ دی اینڈ جو آپ کے مرالز ہیں جو آپ کے آہ ڈیڈز ہیں گوڈ ڈیڈز وہی آپ کو بعد میں بھی اور معاشرے میں بھی ایک سوسائٹی میں بھی عزت دیں گے نا کے پیسہ پیسہ آج آپ کے پاس ہے تو آپ کی ریسپیکٹ ہے کل آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کو کوئی پنچھے گا بھی نہیں سو ٹرائی ٹو ریز یار مرالز نوٹ یار بینک پیلنس اور بس آہ ای جسٹ ہوپ کہ آپ کو آج کا گیم پلے پسند آیا ہوگا ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی